بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹی وی کا ذکر بھی کیا تھا کہ حقیقت ٹی وی پر جب کرونا آیا تھا تو اس کی جتنی سازشی تھیوریاں تھیں ان پر مختلف انداز سے بات کی گئی اور تاثر یہ دینے کی کوشش کی گئی کہ اس کے مریض موجود نہیں ہیں اور جس طرح میں نے ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ یہ بار بار ایک سوال کرتا تھا کہ کدھر ہیں وہ لاشیں کدھر ہیں وہ لاشیں تو وہ لاشیں جو امریکہ میں حقیقت ٹی وی ڈھونڈ رہا تھا اب ذرا ہاسپٹل کا وزٹ تو کرے وہاں پر آ کر دیکھے تو صحیح سیچوی اس کے بعد رد عمل میں یہ ہے کہ بے شمار لوگوں کے اس پر کمنٹس آ رہے ہیں اور کمنٹس آنے کے بعد لوگ ہماری اس بات کے ساتھ اتفاق کر رہے ہیں کچھ لوگ چند ایک ہیں آپ اگر جا کر میرا اس کو ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ چند ایک لوگ ہیں جو اس سے ڈس ایگری کر رہے ہیں اکثریت ہماری اس سے ایگری کر رہی ہے لیکن اس پر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے بڑی اگلیز گالیاں دینا شروع کر دی اور میں حیران تھا کہ یار یہ ایسا تو میں نے کوئی ظلم نہیں کر دیا جس کے بعد اس طرح کا رد عمل آ رہے ہیں تو پھر میں نے ان جو آئیڈیز ہیں ان کے مطالق جو دیگر ویڈیوز بنی ہوئی ہیں حقیقہ ٹی وی کے اگینسٹ ان کی پوسٹوں پر جا کر میں نے ان کے کمنٹس بڑھے تو وہی آئیڈیز وہاں پر بھی گالیاں دے رہی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی گمنام سپاہی ہیں حقیقہ ٹی وی کے جو ان کے خلاف بات کرنے والوں کے خلاف غلازت بکتے ہیں اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ حقیقہ ٹی وی بیسیکلی ہے کیا حقیقہ ٹی وی بنیادی طور پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا لوگوں کی نفسیات کا استعمال کرتا ہے مثال کے طور پہ اگر ہم بات کریں ہم سبھی پاک آرمی کے ساتھ محبت کرتے ہیں وہ بار بار پاکستان آرمی کا ذکر کرتا ہے اور یہی لوگوں کو یہ تاثر ابرتا ہے کہ یہ بڑا کوئی محبت وطن آدمی ہے اور فوج کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے اس کے بعد گمنام ہیروز کی بات کرتا ہے گمنام ہیروز کو ہم سبھی اپنا ہیرو تصور کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی سالمیت اور اس ملک کی بقاہ میں ان لوگوں کا جتنا کردار ہے وہ شاید کسی اور کا نہیں ہے اور ساتھ ہی وہ اپنی جتنی بھی خبریں دیتا ہے اس کے متعلق یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ انٹیلیجنس سورس سے خبر دی جاری ہے حالانکہ دنیا میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا جرنلسٹ یہ بات نہیں کرتا کہ میرا فلان سورس ہے بہت سے ایسے سی خبریں ہمارے پاس یا دیگر لوگوں کے پاس موجود ہوتی ہیں جن کا سورس انٹیلیجنس ہی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ فلان سورس ہے لیکن وہ یہ کیوں کہتا ہے یا اس لیے کہتا ہے کہ لوگوں کو اس کی بات کا پتہ چال جائے کیونکہ چہرہ تو اس کا ہے کوئی نہیں پہچان تو اس کی ہے کوئی نہیں کہ کون ہے کون نہیں ہے کیا پتہ یہ پیچھے کون سا ایجنڈا لے کر چل رہا ہے لیکن یہ باہرار لوگوں کے عام جو ہمارے سادہ لوگ ہیں ان کی اس محبت کو بطوری یوں سمجھ لے کہ استعمال کرتا ہے اپنے ظاہر ہے اس کے ویورشپ یا اس کا جو بھی ایجنڈا ہوگا اس کے لیے اب آتے ہیں اس کی طرف کہ یہ جھوٹی خبری کونس کونسی دیتا ہے اب دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرا تعلق سیالکورٹ سے ہے اب میرا بائی علاقہ سیالکورٹ ہے بارڈر کے سارے علاقوں کو میں بہت خوبی جانتا ہوں سیالکورٹ کی جو 144 کلومیٹر باؤنڈری لائن ہے بھارت کے ساتھ اس میں ورکنگ باؤنڈری بھی ہے انٹرنیشنل باؤنڈری بھی ہے اس ساری باؤنڈری کو میں نے دیکھا ہوا ہے اور بڑے قریب سے دیکھا ہوا ہے ہمارے عزیز و ا قارب ہیں وہاں پر دوستہ احباب ہیں جو زیرو لائن پر جن کے گھر ہیں تو جتنا ہم اس کو سمجھتے ہیں کوئی نہیں سمجھتا اس زیرو لائن کو لیکن کچھ ماہ پہلے پاکستان اور بھارت کے درمیان جب حالات کشیدہ ہوئے تو اس نے مسلسل ویڈیو بنانا شروع کر دی پاکستان آرمی نے سیالکورٹ کے علاقے میں بھارت کو یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے مکمل جنگ ہے میڈیا آپ کو نہیں بتائے گا صرف حقیقت ٹی وی آپ کو بتائے گا ہمیں دنیا بھر سے کالے آنا ش شروع ہو گئی کہ خدارہ کیا ہو گیا ایسے آلکورٹ میں جنگ لگی ہے کیا چکر ہے پھر میں نے مجبوراً اس وقت بھی اپنے ٹویٹر پر اپنے فیس بک آکاؤنٹ پر یوٹیوب پر ویڈیو بنائی اور لوگوں کو بتایا کہ یہاں پر مکمل آمن ہے کسی قسم کا کوئی ایسا سچویشن نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم کسی جنگی محول کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں البتہ بارڈر پر ظاہر ہے ہماری فوج بھی تائنات ہے ان کی بھی تائنات ہے ایک سنگل گولی بھی پچھلے ایک ہفتے سے نہیں چلی وہ نہیں تھی چلی اب یہ بندہ پوری دنیا میں یہ تاثر دے رہا ہے کہ سیالکورٹ میں شاید کچھ جنگ لگی ہے اب بے شمار پردیسی بیرون ملک بیٹھے ہیں وہ بچارے پریشان ہیں کہ یار خدارہ ہمارے گھروں کے اندر کیا حالات ہیں بہرحال ہم نے لوگوں کو ظاہر ہے ایجوگیٹ کیا کہ ایسے حالات بالکل نہیں ہیں اس کے بعد یہ تو ہے وہ آپ بیٹی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بارڈر کے حوالے سے یہ کیا کہہ رہا ہے پھر میرے ذہن کے اندر یہ کھٹکا کہ اگر یہ جو مختلف علاقوں کے حوالے سے خبر دیتا ہے اگر میرے اپنے شہر کے مطالق اگر یہ اس طرح کی بات بتا رہا ہے جو بالکل گراؤنڈ میں موجود ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے باقی خبریں بھی اس کی ایسے ہی ہوں گی میں نے اس کو سٹڈی کرنا شروع کر دیا پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ شخص میں چونکہ خود ڈاکٹر شاہ مسود کو بہت پرانا سنتا ہوں اور اس وقت سے سنتا ہوں جب یہ ایر وائی پر ہوتے تھے اور بعد میں جب ان پر پابندیاں لگیں اور ایسے چینلز پر چلے گے جو غیر مقبول تھے اور مختلف کیبلوں پر وہ موجود بھی نہیں ہوتے تھے تو میں ان کو انٹرنیٹ کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے ڈاکٹر شاہد کا پروگرام سنتا تھا تو پھر میں نے دیکھا کہ یہ اکثر وہی ویڈیوز بنتی ہیں جو ڈاکٹر شاہد مسود اپنے پروگرام میں تذکرہ کرتا ہے ذکر کرتا ہے وہی ویڈیو اونی میں سے پوائنٹس لے کر یہ بات شروع کر دیتا ہے اور اس کو آگے پھیلا دیت ہے چونکہ ڈاکٹر شاہد مسود ایک بڑا نام ہے پاکستان کی صحافت کا اور اندر کی خبروں کے حوالے سے جتنا ڈاکٹر شاہد مسود کے پاس علم ہے میرا نہیں خیال کسی اور جنرلسٹ کے پاس اتنی معلومات ہوں گی تو اب کیا ہے کہ ایک خبر ڈاکٹر شاہد مسود دے رہا ہے تو وہ ڈاکٹر شاہد مسود کی خبر کو یہ اپنے انداز سے بیان کرے گا اور اس کو کل کو اگلے دن جو ہے وہ اسی رات ویڈیو بن جائے گی اور یہ نہیں کہے گا کہ یہ بد دیانتی ہوتی ہے ساتھ منصوب کر دیں کسی کے تجزیہ کو اپنے نام کے ساتھ منصوب کر دیں لیکن بہرحال حقیقہ ٹی وی والا یہ کرتا ہے جیسے مثال کے طور پہ ڈاکٹر شاہد مسود کو جو سنتے ہیں وہ میری بات سے ایگری کریں گے کہ ڈاکٹر شاہد مسود واحد وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے اس ملک میں صدارتی نظام کی بات کی تھی اب کیا ہے کہ اسی صدارتی نظام کی بات کو اس نے اٹھایا اور آگے چل کر بات تو یوں بیان کرنا شروع کر دیا کہ اسلامیک صدارتی نظام آ رہا ہے پھر ڈاکٹر شاہد مسود نے اپنے پروگراموں میں کہا کہ یہ کہیں ڈسکس ہو رہا ہے لیکن ابھی آ نہیں رہا لیکن یہ چونکہ اس وقت تک اس نے بہت ساری اس موضوع پر ویڈیوز بنا لی تھی اور اب بھی آپ اگر اس کے پیج پر جائیں آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو مل جائیں گے کہ اگر اس نے تھامنے لب شرمندگی کے باعث تیردیل نہیں کر دیا تو اس کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد ایسے لگتا تھا کہ چند ہفتوں کی دوری پر ہے اسلامیک صدارتی نظام اب صرف یہ ہی نہیں ہے اس کے علاوہ اس نے بے شمار ایسی باتیں کی ہیں مطلب آپ اس کی ویڈیو اور اس ویڈیو سے ایک دن پہلے کا یا اسی دن کا ڈاکٹر شاہد مسود کا پروگرام نکالیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو بات ڈاکٹر شاہد مسود نے کہی ہوتی ہے وہی بات یہ آگے کر دیتا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ کس کی خبر کو شوری کر کر بتاتا ہے لیکن حیرانگی اس بات پر ہوتی ہے کہ جب وہ ایشوز جن کا تعلق ملک کی سالمیت کے ساتھ ہے وہ ایشوز جن کا تعلق پبلک کے جو زندگیوں کے ساتھ ہے جیسے کرونا ہے زیرو لائن یا بارڈر یا جنگی حالات ہیں ان حالات کے متعلق اگر آپ ویڈیو بناتے ہیں اور ویڈیو بنا کر تاثر یہ دیتے ہیں کہ جیسے آپ نے کیمرہ آن کیا ہوئے ہے اور آپ سیٹلائٹ کے ذریعے یا کسی اور سورس سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پر چند دن پہلے اس نے ایک ویڈیو بنای ہے جس ویڈیو میں بھارتی تینوں افواج اور عجید دیول اور موڈی وغیرہ یہ سارے اس میں بیٹھے تھے ان کی سیکیورٹی کا ایک اجلاس تھا اس اجلاس کے حوالے سے اس نے بتایا کہ خب اجلاس جاری ہے ہم آپ کو ختم ہوتا ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کیا ہوا اب خدا کا خوف ہونا چاہیے سادہ لوگوں کو تو یہ سمجھ نہیں لگتی لیکن وہ اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ شاید یہ موڈی کے اور آرمی کے درمیان ان کے افواج کے درمیان جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میٹنگ کے اندر کی باتیں یہ شاید کوئی ہمیں بتا دے گا تو باہرحال یہ اگلی ویڈیو بناتا ہے اور اس میں ذہنی طور پہ جو چیزیں تخلیق کی گئی ہوتی ہیں ان کو ایسے رنگ دیتا ہے کہ جیسے واقعی وہ ہو رہی ہیں اور لوگ اس کو اعتماد کر لیتے ہیں ان ساری باتوں کو اعتماد کر بھی لیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اگر کوئی یہ سوچ لے کہ موڈی کے اور اس کے آرمی چیف کے درمیان کیا ملاقات ہوئی ہے پبلک سوچتی رہے لیکن جب وہ کرونا جیسے ایشیوز کے اوپر اس کے نیرٹیو کو لے کر آگے چلتے ہیں تو پھر پریشانی ہوتی ہے پھر مسائل درپیش ہوتے ہیں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن پر یہ اس نے اچھا کام بھی کیا ہے ان میں بے ہیائی کے حوالے سے الومناٹی کے حوالے سے اس نے بہت ساری چیزوں کو بے نکاب بھی کیا ہے لیکن اب ان باتوں کی بنیاد پر مقبولیت حاصل کرنے کے بعد اگر اس طرح کا نیرٹیو یہ بلٹ کرے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ سوچنے کی بات ہے ہمارے اداروں کے لیے یہ سوچنے کی بات ہے بے شمار اس کی ویڈیوز ہیں جن ویڈیو کو آپ اگر دیکھیں تو وہ ویڈیوز کا تھم نیل کچھ اور کہتا ہے اور اس کے بعد آج کے حالات کچھ اور کہہ رہے ہیں تو عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اندی تقلید ہے یہ بحثیت قوم ہمیں مروائے گی یہی پرابلم تھی کہ ہم قائل نہیں دنیا کو کر سکے کہ پیپس پارٹی اس ملک کو لوٹ رہی ہے یہی سچویشن تھی یہی اندی تقلید تھی کہ ہم دنیا کو یہ نہیں بتا سکے کہ میاں نواز شریف اور اس کا خاندان مکمل اس ملک کو لوٹ رہا ہے اور یہی وہ سچویشن اب اگر پی ٹی آئی کے لوگوں میں بھی منتقل ہو جائے تو مجھے بتائیں پھر ہم تو کوئی کسی کو قائل کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں رہے گا تو حالات حقائق ان کو دیکھا کریں میری یا کسی اور دوسرے تیسرے کی صرف ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنا اپینین نہ بنا لیا کریں اور حقیقت ٹی وی سے صرف اتنی گزارش ہے کہ بھئیہ گالیاں دینے سے کیا ہوگا اگر آپ گالیاں دیں گے بھی یا دلوائیں گے بھی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لوگوں کی رائے آپ کے متعلق جو ہے وہ آپ ہمارے کمنٹ سیکشن اور ان کمنٹ سیکشن پر چلے جائیں جو بھی ویڈیوز آپ کے خلاف بنی ہیں اس رائے کو بھی دیکھیں اور پبلک اپینین کو دیکھیں کہیں جیو ٹی وی کی طرح آپ بھی لوگوں کے دلوں کے اندر اور لوگوں کی ذہنوں کے اندر اپنی کریڈیویٹی ختم تو نہیں کر رہے ویوز شاید آپ کو مسلسل ملتے رہیں اس سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن کریڈیویٹی چلا جانا یہ بڑا نقصان دے ہوتا ہے شاید اس وقت آپ کو احساس نہ ہو لیکن آنے والے وقت میں آپ کو ضرور ہوگا دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی اپنی تنہائیوں اپنی محفلوں اور اپنی دعا میں ہم سب کو یاد رکھے گا اللہ حافظ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں فیس آف پاکستان کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں